کہ الہاد کسے کہتے ہیں اور اسی طریقے سے زندیخ کسے کہتے ہیں نقشبندی سلسلہ کیا یہ باتیں ساری صحیح ہیں یا نہیں ہیں دیکھئے الہاد لحد یا لحد و الہاد میلان سے بنا ہے الہاد کے اصل معنی ہے مائل ہونا تو دین حق سے مائل ہو جانا اور پھر جانے کا نام کیا ہے الہاد بلکہ اصل شرعہ کے استلاحی طور پر الہاد یہ چھئے کہ اللہ اور یعنی جو اللہ کا یہ جو نظام ہے جنت ہے جہنم ہے ان چیزوں کا انکار کیا جائے اور ایسے ملحید کو جو ہے زندیق کہا جاتا ہے ملحیدی کو زندیق کہا جاتا ہے ان کی اگر ارض واقع پر مثال لینا چاہیں تو یہ سب سے مثال گویا کی یہ مزدکی فتنہ جو شروع ہوا تھا اور جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے یعنی مذہب کوئی چیز نہیں ہے اللہ کوئی چیز نہیں ہے آخرت کوئی چیز نہیں ہے اپنے سے آئے اور اپنے سے ہم فتنی موت یہ فترت نیچریت یہ ایک نظام ہے جس کے تحت لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہی چیز ہے جی اگر اسی میں سوال کرتے ہیں کہ تصوف کسے کہتے ہیں اور اسی طرح سے نقش بندی سلسلے کی کیا سکتے ہیں یہ تصوف جو ہے یہ جوڑا مشہور لفظ ہے اور اس کی آج تک کوئی ایک مستقل تعریف نہیں کر سکا ہے اور نہ یہ کہ ہاں تصوف کس سے بنا ہے صوف سے بنا ہے یا صفہ سے بنا ہے کس سے بنا ہے اصل ہے یہ کہیے کہ وہ گروپ جو اصل مسلمانوں ہی میں کا ایک گروپ ہے اور وہ زیادہ تر توجہ اپنے دلی قیفیات اور اس کی صفائی اور دنیا کی چیزوں سے جو متعلق سے اپنے آپ کو توڑ لینے اور اللہ سے اور آخر سے جوڑ لینے کا نام ہے ہے نا لیکن یہ لوگ نیت کے لحاظ سے چاہے جتنے اچھے ہوں لیکن چونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنا اصول نہیں بنایا جو ہے خاص طور پر بعد کے لوگوں نے اس میں کوئی شک نہیں ان کا ایمان قرآن پر ہے رسول پر ہے حدیث پر ہے اللہ پر ہے لیکن اپنے عمل اور اپنے سلوک میں انہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنا یہ اصول نہیں بنایا خاص طور پر متاخرین صوفیاء اور یہ چلاکشی وغیرہ کا جو نظام ہے یہ لوگ ان لوگوں نے بنایا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ راہ حد سے بھٹک گئے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بہت سے لوگ الہاد اور زندقہ کی طرف چلے گئے ہیں جیسے ابن عربی ہے حلاج وغیرہ یہ لوگ ہیں اور اسی تصوف کا ایک طریقہ جو اس سے تم یہ کچھ بنا ہوا ہے اتنا بگڑا ہوا نہیں ہے کہ ابن عربی کی طریقے سے شیطان کی بھی پوجہ کی جائے ہے نا اور شیطان کو بھی مانا جائے کہ سب سے بڑا موحد تھا سب سے بڑا موحد تھا یہ ایسا نہ ہو تو یہ اپنے دل کی صلاح اور صفائی کے لئے نقش بندی یہ ایک طریقہ ہے جو پتہ نہیں سکتا پانچویں صدی یا چھٹھی یا اس کے بعد کا ہے ایک شخص جو ہے یہ حرات وغیرہ جو علاقے ہیں بلاد ما وراؤ نہر کے وہاں پر محمد بہاوددین نقش بند پیدا ہوا تھا محمد بہاوددین نقش بند پیدا ہوا تھا تو اس کے جو مریدین نکلے اور اس کے بعد جو اللہ اس کا سلسلہ چلا وہی نقش بندی سے چلنے لگا اور یہ سلسلہ زیادہ تر بلاد فارس افغانستان اور ہند وغیرہ کے اندر رائج ہوا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ان کے بعد ایسے طریقے ہیں جیسے اللہ تبارک وطاللہ کی رویت کا یہ اقرار اور دعویٰ کرتے اور ظاہر بات یہ بلکل شرعی طور پر قرآن حدیث کے خلاف ہے اللہ کے رسول تبارک حدیث ہے کہ اللہ کوئی دیکھ جب تک زندہ ہے نہیں دیکھ سکتا اسی طریقے سے ان کے ندیق سب سے بہتر ذکر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ بن من ذکر اللہ لی لی لسان اللہ تعالی حدیث ہے حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے تو کوئی زبان سے ذکر یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بگیر زبان سے ذکر کے وہ ذکر نہیں کہلاتا وہ تفکر اور سوچ کہلاتی ہے یعنی اس قسم میں کہ سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارس پر اسلام مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508 59 707 وارس اپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 5026 27 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائیڈ www.islamidعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو